موسیقی کس کی ہے وہ آئینک بانڈ آئینک بانڈ کیا تھا جس میں ایک ایٹم دوسرے ایٹم کو ایک اپنا الیکٹران ٹرانسفر کر دیتا ہے جس کی وجہ سے دینے والے کے اوپر پوزٹیو چارج آ جاتا ہے وہ الیکٹران لینے والے کے اوپر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اس طرح دونوں اپوزٹ آئینز میں الیکٹرو سٹیٹک فورس آف اٹریکشن پروڈیس ہوتی ہے جس کے وجہ سے وہ کمبائن ہو جاتے ہیں اس کی اگزیمپل ہم نے فارمیشن آف سوڈیوم کلوائیڈ کو دیکھا آج جو ہمارے پاس دوسری ٹائپ آف بانڈنگ ہے that is called کوولینٹ بانڈ لفظ کوولینٹ کا مطلب ہوتا ہے مشترکہ طور پر اشتراک شیرنگ یعنی ایک کا کام نہیں اس میں آئینک میں تھا کسی ایک نے الیکٹران دے دیا ایک لینے والا تھا دوسرا لینے والا تھا یہاں برابری کا اصول ہوگا اگر ایک ایٹم ایک الیکٹران دے گا تو دوسرے کو بھی ایک دینا پڑے گا اگر ایک ایٹم دو الیکٹران ڈونیٹ کر رہے تو دوسرے کو بھی دو دینے پڑے گا جیسے کاروبار میں بزنس میں دو بزنس میں دو پارٹنر کہتے ہیں جی ایک لاکھ روپے آپ لگائیں ایک لاکھ روپے میں لگاتا ہوں ہم دو لاکھ کا ایک کاروبار سٹارٹ کرتے ہیں جو منافع آئے گا وہ ہاف ہاف ہوگا بلکل اسی طرح یہاں بھی اس ٹائپ کی بانڈنگ میں شیرنگ ہوتی ہے وہاں شیرنگ آف کرنسی یعنی پیسے کے شیر کیے جاتے ہیں یا الیکٹران شیر کیے جاتے ہیں لیکن برابری کی بنیاد پر ہوں یہاں پر وہی اصول ہے کہ ہر ایٹم اپنے آپ کو سٹیبلائز کرنے کے لیے اپنا ڈپلٹ یا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر اس کے پاس اپنا ڈپلٹ یا ویلنس سیل میں آکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہو رہا وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے الیکٹران کی کمی ہے تو وہ کسی سے شیر کر لیتا ہے دوسرے لفظوں میں یہ شیرنگ بانڈ ہے اور شیرنگ بھی کیسے ہونی ہے میوچل یعنی وہ دو ایٹمز جن کے درمیان میں بانڈ بن رہا ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں واپس میں کیا کریں گے شیر کریں گے میوچل کا مطلب ہوتا ہے بہمی آپس میں آپ الیکٹرانز کن کیزوں کی شیرنگ کریں گے وہ الیکٹرانز کی اس کارڈ کوولینڈ بانڈ ایسا بانڈ جس میں میوچل شیرنگ آف الیکٹران ہو دو ایٹمز کے درمیان میں وہ کیا کہلاتا ہے جی کوولینڈ بانڈ اس کی اگزیمپل کہا ہے جی فارمیشن آف ایچ سیل جیسے ایچ یعنی ہائیڈوجن اور کلورین کے درمیان میں جو بانڈ بنتا ہے وہ کوولینڈ بانڈ ہوتا ہے تو ہم اس کی اگزیمپل ایچ سیل دے سکے اگر کبھی یہ شارٹ کوئسن میں آجا ہے صرف ڈیفائن کوولینڈ بانڈ گیو اگزیمپل تو بیٹے آپ یہ ڈیفینیشن لکھیں گے در ٹائپ آف بانڈ وچیس فارم ڈیو ٹو میوچل شیرن آف الیکٹران اس کالڈ کوولینڈ بانڈ اور ساتھ اس کی اگزیمپل دے دیں گے جی فارمیشن آف ایکس نیکس تھوڑی سی ایکسپلینیشن پہ جلتے ہیں کوولینڈ بانڈ کیسے بنتا ہے کہتا ہے وینڈ بانڈنگ ایٹم بانڈنگ ایٹم مین وہ ایٹم جن کے درمیان میں ہم بانڈ بنانے جا رہے ہیں جن کی کمپیر ایبل ویلیوز آف الیکٹرون ایکٹیوٹیز جن کی کمپیر ایبل ہیں الیکٹرون ایکٹیوٹیز کی ویلیوز آج ہیں الیکٹرون ایکٹیوٹی کی ویلیوز کافی حد تک ہوں دے شیئر وہ کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں دیر الیکٹرانز اپنے الیکٹرانز کو شیئر کرتے ہیں اینڈ فارم کوولینڈ بانڈ اور کون سا بانڈ بناتے ہیں جی پریادک ٹیبل کے وہ کونسے ایلیمنٹس ہیں جو کوولینٹ بانڈنگ میں حصہ لیتے ہیں کہتا تھا ایلیمنٹس آف گروپ تھلٹین گروپ تھلٹین سے لے کر گروپ سیونٹین تک ہیلو جنس تک جب ان کو اپس میں ری ایکٹ کروایا جاتا ہے وہ کیا بناتے ہیں جی کیمیکل بانڈ بناتے ہیں کس ذریعے سے بائی میوچل شیرنگ آف دیئر ویلنس شیل الیکٹرون وہ میوچل شیرنگ کرتے ہیں باہمی طور پر آپ اس میں الیکٹرونز کو شیئر کرتے ہیں کون سے والے الیکٹرونز کو آف دیئر ویلنس شیل الیکٹرون ویلنس شیل والے الیکٹرونز کی جو شیرنگ ہوتی ہے وہ بانڈنگ میں حصہ لیتی ہے نیکسٹ ایک اور امپورٹن ڈافینیشن ہے جی ہمارے پاس بانڈ پیئر اف الیکٹرون ایٹم کے اندر مختلف قسم کے الیکٹرونز موجود ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بانڈنگ پیئر ہوتے ہیں بانڈنگ پیئر میں سمپل الفاظ میں بتا دوں وہ الیکٹرونز جو بانڈ بنانے میں حصہ لیتے ہیں the electrons which involve in بانڈ فارمیشن وہ والے الیکٹرونز جو بانڈ بنانے میں حصہ لیتے ہیں ان کو ہم بانڈ پیئر کہتے ہیں پیئر مین یعنی دو جوڑا ہوتا ہے ایسا الیکٹرونز کا جوڑا جو بانڈ بنانے میں حصہ لے رہا ہوتا ہے وہ بانڈ پیئر کے لاتے ہیں اس کے علاوہ کچھ ہمارے پاس loan pair of electron ہوتے ہیں یہ وہ pair of electron ہوتا ہے جو بانڈ فارمیشن میں حصہ نہیں لیتا ہے اب دیکھیں جی بانڈ پیئر کی definition یہ علیہ دہ سے بھی exam میں پوچھی جا سکتی ہے define bond pair of electron یا bonding pair of electron the electron that pair of وہ electron جو pair up ہو جاتے ہیں جوڑا بنا لیتے ہیں کس کا two farm chemical bond chemical bond بنانے کے لیے اپنے آپ کو کیا کر لیتے ہیں pair up کر لیتے ہیں our card bond pair of electron کیا کہلاتے ہیں جی مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ hydrogen ہے ایک item اس کے valence shell میں ایک electron ہے ایک اور hydrogen ہے اس کے valence shell میں ایک electron ہے ایک کو ہم نے ڈاڑ سے شوکی ہے دوسرے کو کراس سے اب یہ دونوں کا ایک کیا بن گیا پیر بن گیا کیا بن گیا اس پیر نے کیا بنانے میں مثال ہی ہے جی bond بنانے میں تو اب یہ ہمارا جو pair of electron بنا ہے ہم اس کو کہیں گے یہ bond pair of electrons ہے کونسا pair ہے جی bond pair of electrons types of covalent bond covalent bond کی depending upon the number of share of electrons ان کے جو bond pair بنتے ہیں جی ان میں جو electron آپس میں share کرتے ہیں اس کی بنیاد پر ہم covalent bond کو different types میں divide کر لیتے ہیں مثال کے طور پر اگر وہ ایک bond آپس میں share کرتے ہیں تو وہ single covalent bond کہلے گا اگر دو دو پیر share کرتے ہیں تو وہ double covalent bond اس طرح جس میں تین bond pair آ جائیں گے وہ triple covalent bond تو ہم یہ لیکھ سکتے ہیں depending upon the number of bond pair covalent bond is classified in the following types number one single covalent bond single covalent bond number two double covalent bond اور number three کو discuss کیا تھوڑی سیس کے explanation دیکھی bond pair کی definition کی types of bond اب types of bond میں سب سے پہلے جو آ جاتا ہے وہ single covalent bond جی single covalent bond ہم پڑھیں types of covalent bond covalent bond number one single covalent bond second is a double covalent bond and third one is the triple تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس single covalent bond when one electron is contributed جب ایک ایک electron contribute ہو contribute کا مطلب ہوتا ہے دے دینا جیسے ہم آپس میں شیرنگ کر کے کچھ چیز بنا رہے ہیں یا دو بزنس من بزنس کر رہے ہیں جو ایک لاکھ روپر ایک بزنس من دیتا ہے دوسرا بزنس من بھی ایک لاکھ دیتا وہ contribute کر رہے ہیں وہ آپس پہ پیسے ملا رہے ہوتے ہیں اسی طرح one electron جب ایک electron contribute کرے کون by each bounded atom bounded atom سے کیا مراد ہے یہاں bounded atom سے مراد جو bonding میں حصہ لے رہا ہے یعنی اگر bonding میں دو atom حصہ لے رہے ہیں ہر atom کو ہم کہیں گے bonded atom ہر atom کو کیا کہیں گے اور اس bonded atom کے جوڑے میں ہر کوئی ایک ایک electron contribute کرے گا one bond pair is found ظاہر ہے جب ایک بانڈ جیسے بسال کے طور پر یہ hydrogen ہے اور یہ بھی hydrogen یہ دو hydrogen آپ اسے مل کر بانڈ بنانا چاہتے ہیں اب ایک اس کے پاس electron ہے ایک اس کے پاس electron اس کے electron کو ہم نے ڈاٹ سے شو کی ہے اس کے electron کو cross سے شو کی یہ اب یہ بھی bonded atom ہے یہ بھی bonded atom یعنی یہ bond بنانے لگے ہیں یہ بھی ایک electron contribute کرے گا یہ دوسرے والا atom بھی ایک electron جب یہ contribute کرتے ہیں تو یہ درمیان میں ان کے کیا بن جاتا ہے pair of electron یہ bond pair بن جاتا ہے یعنی وہ pair of electron جس نے bond بنانے میں حصہ لی تو ہمارے پاس کیا بن گیا جی bond pair is formed and it forms a single covalent bond ایک bond pair بن جاتا ہے bond pair بننے کے نتیجے میں کیا بن جاتا ہے single covalent bond کیا بن جاتا ہے جی single covalent bond اس single covalent bond کو کیسے represent کرتے ہیں it is represented by a single line ایک single line لگا دی جاتی ہے دو ایٹمز کے درمیان میں between two ایٹمز جیسے یہ ہے دیکھیں اس bond hydrogen کے ایک کس electron نے اس سے لیا کس نے لیا یہ bond pair بن گئے میں یہ کیا چیز بن گی جی bond pair چونکہ ایک bond pair بن ہے اس کو پھر کس سے شو کر دیتے ہیں single line سے h or h کے درمیان میں single line bond بن اسی کو جب ہم کٹھا combine کر کے لکھتے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ڈیزیمپل ہیں جیسے ہائیڈوجین کو ہم ڈسکس کر لیا ہے کلورین ہے ایک سیل ہے میتھین ہے ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں دوبارہ دیکھ لیں دیفنیشن single line bond کیسے بنے گا ایسا bond جس میں one electron is contributed ایک ایک electron contribute ہو بائی ایچ bonded ایٹم ہر bonded ایٹم اپنا ایک 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 باند بنے گا اور اس کے انتیجے میں جو باند بنے گا ہم اس کو کہیں گے سنگل کو لین باند ریپرزینٹ کیسے کرتے بائی سنگل لائن دو ایٹم کے درمیان میں ایک سنگل لائن لگا دیتے ہیں اس طرح ایک ایک ہیٹیجن کی دیکھ لی کلورین کی کلورین کے ویلنس شیل میں سات الیکٹرون ہوتے ہیں میں اس کو ڈارٹ سے شکر کرتا ہوں یہ دو الیکٹرون ہوگئے یہ تیسرا یہ چوتھا پانچ چھے اور یہ سات اب اس کلورین کی خواہش ہے کہ میرا اوکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے کیا کمپلیٹ ہو جائے جی اوکٹیٹ اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے اس کو ویلنس شیل میں کتنے الیکٹرون درکار ہیں ایٹ جب کس کے پاس پریزنٹ کتنے ہیں سیون اب یہ اپنے ہی جیسے ایک اور کلورین کے ساتھ شیئرنگ کرتا ہے ہم اس کے الیکٹرون کو دیفرنڈ کرنے کے لیے کراس سے شو کر دیتے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات اب یہ ایک کلورین اور دوسرا کلورین یہ بھی بانڈنگ میں حصہ لے رہا ہے یہ بھی ہم ان کو بانڈیڈ ایٹم کہیں گے کیا کہیں گے اب اس میں ہر ایک جو ہے اپنا ایک ایک الیکٹرون کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس پرپس کے لیے اس کلورین نے اپنا یہ والا الیکٹرون دے دیا کہ یہ الیکٹرون میرا شیئرنگ کے لیے حاضر ہے اس والے کلورین نے اپنا یہ جس کو ہم نے کراس شو کیا اس نے اپنا الیکٹرون کنٹریبیوٹ کر دیا دے دیا یہ لو بھائی یہ بانڈنگ میں ہم حصہ لے لیں اب جب ان دونوں کو ملاتے ہیں تو یہ ان کے درمیان میں ایک بانڈ پیر بن گیا کیا بن گیا جی چونکہ دونوں ایٹم نے صرف ایک ایک الیکٹرون دیا ہے اس لیے ایک بانڈ پیر بن تو اس کو نیکس ٹیپ میں ہم یوں بھی شو کر سکتے ہیں کہ یہ کلورین اور یہ سنگل کوولینٹ بانڈ سے شو کر جاتا ہے یوں لکھ سکتے ہیں سی ال اور سی ال کو کٹھا کر کے آپ یوں سی ال ٹو بھی بن سکتا ہے یہ دو پہلے کلورین ایٹم تھے اب یہ کلورین ایک مالیکیول بن گیا اس طرح کلورین کے درمیان میں یہ سنگل کوولینٹ بانڈ بن گیا اگر دوسری ایک ایٹم ہم دیکھیں دوسری ایٹم ہمیں دیگی ہے ایچ سی ال ایچ سی ال دیکھیں یہاں ایک اور بات بتاتے جائیں جیسے ہیڈر جن ہے ہیڈر جن کے ویلن سیل میں ایک الیکٹرون ہوتا ہے اس کو ہم ڈارٹ سے شو کر دیتے ہیں کلورین کے ساتھ بانڈ بنانا چاہ رہا ہے کلورین کے ویلن سیل میں سات الیکٹرون اس کو ہم کراس سے شو کر دیتے ہیں دو تین چار پانچ چھے اور یہ ساتھ یاد رکھئے کہ کسی الیمنٹ کے گرد اگر اس کے ویلنس سیل کے الیکٹرون کی جو الیکٹرون کی تعداد ہے اس کو اگر آپ ڈارٹ اور کراس سے شو کر کرتے ہیں اس بولتے ہیں جی دیفنیشن دوبارہ سن لیں کہ اگر کسی ایٹم کے الیمنٹ کے گرد اس کے ویلنس شیل کے الیکٹرون کی سارے الیکٹرون نہیں آخری شیل والے اگر ہم دوسری ایسیل کا بانڈ کس طرح بند ہے اب یہاں ہائیڈوجن ہے اس کے ویلیشن میں ایک الیکٹرون ہے وہ اپنا سٹیبل ہونے کے لئے ڈپلیٹ مکمل کرنا چاہتا ہے اس کو ایک الیکٹرون کی ضرورت ہے وہ ایک الیکٹرون کی کلورین کے ساتھ شیئرنگ کرتا کلورین اس سنسر میں دیکھتا ہے میرے پاس سات الیکٹرون ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات اس کو بھی اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے نوبل گیس جیسی الیکٹرون کنفیگریشن کے لئے ایک الیکٹرون درکار ہے لہذا یہ بھی اس کے ساتھ ایک الیکٹرون کی شیئرنگ کرتا دونوں مل کر یہ آپس میں میوٹل شیئرنگ آف الیکٹرون کرتے وہ دوپلیٹ مکمل ہو گیا جب ہم کلورین کی طرف جاتے ہیں اب اس کے بھی شمار ہوتے جیسے دو بزنس میں اگر لاکھ لاکھ پیر لگا کر بزنس سٹارٹ کرتے اگر پہلا بندہ جو صبح جا کے دکان پہ بیٹھتا ہے شام والا جاتا تو یہ نہیں کہتا نہیں اس میں سے ایک لاکھ روپ میرا باقی کسی اور بھائی کہ وہ کہتا میرا بزنس یعنی وہ دونوں کا مشترکہ بزنس ہوتا ہے اب یہ درمیان میں جو بانڈ پیر بنائے یہ مشترکہ ہے دونوں کا ہے اب یہ بن گئے سوئی ہے سوئی کے مقام سے یہ گیس ہمیں ملی ہے اس لئے اس کو لوکل نیم سوئی گیس کہا جا اگر یہ بہاولپور سے گیس ملتی تو اس کا نام بہاولپور گیس ہوتا تو سوئی اس کا جو ریجنل نیم ہے اس وجہ سے اب یہاں دیکھیں کاربن ہے کاربن مختلف ایٹم سے رجوع کرتا ایک وقت میں ایک الیکٹرون دے سکتا ایک اور الیکٹرون لے لیا ایک اور ہیٹرون کے ساتھ میچل شیرنگ کی ایک اور ہیٹرون یوں آپ دیکھیں اگر اب ہم گنیں ایک یہ بانڈ پیر ہو گیا ایک یہ بانڈ پیر ہو گیا ایک بانڈ اب ساتھ ساتھ کیا دیکھتے ہیں کیا ہائیڈرون کا ڈپلیٹ بھی مکمل ہو ہے کے نہیں ایس اس کے بھی ایک دو ون ٹو ون ٹو ہائیڈرون کا ڈپلیٹ کمپلیٹ ہو گیا کاربن کا اوکٹیٹ کمپلیٹ اب چونکہ یہ ایک ایک بانڈ پیر بنائے اس کو لکھ سکتے نیکس جی ڈبل کو لڈ بانڈ کہتا وین ٹو الیکٹرون آر کانٹری بیوٹ پہلے ہم نے سنگل میں پڑا تھا کہ ایک ایٹم نے ایک الیکٹرون کانٹری بیوٹ کیا تھا ایک الیکٹرون دی تھا آپ کتنے کتنے دیں گے ایچ بانڈ ایٹم یعنی اس بانڈ میں حصہ لینے والے ہر ایٹم نے دو دو الیکٹرون دی ایٹم اس کے نتیجے میں کتنے بانڈ بیوٹ بنے دو بانڈ بیوٹ بن گے جب ایک ایک الیکٹرون دیا تھا ایک بانڈ بیوٹ بنا تھا اب دو الیکٹرون کانٹری بیوٹ کر رہے تو دو بانڈ بیوٹ اس کے نتیجے میں جب دو الیکٹرون یہ شیئر کرتے ہیں دو دو الیکٹرون کانٹری بیوٹ کرتے ہیں دو بانڈ بیوٹ بنے کی وجہ سے کونسا بانڈ وجود میں آیا دبل کوولینٹ بانڈ ریپرزنٹ کیسے کرتے ہیں ایٹ ایسے دو لائنے لگائے یا تین دو ایٹم کے درمیان دو لائنوں سے شو کیا جاتا ہے جیسے اکسیجن ہے یا سی ٹو ایچ فور ایتھین اب ہم اکسیجن کو اسپرین کرتے ہیں اکسیجن کے ویلنس شیل میں چھ الیکٹرون ہوتے ہیں یہ اکسیجن کا ایک ایٹم ہے جی ایک ایک دو تین چار ادھر لکھنے چلے پانچ اور یہ چھ الیکٹرون ہے اکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کی ویش کیا کتنے الیکٹرون کی نیڈ اس کو دو الیکٹرون اپنی یعنی اس کو دو الیکٹرون اگر مل جائے اس کا اکٹیٹ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ سٹیبلائز ہو جائے ہم ایک اور ایک 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 اس کے الیکٹرونی کنفیگریشن شیئرنگ کریں گے ان میں سے ہر بانڈڈ اٹم اپنے دو دو الیکٹرون شیئر کریں ایک الیکٹرون یہ دیتا ہے ایک الیکٹرون یہ یہ ایک بانڈ پیر بن گئے اسی طرح یہ ایک الیکٹرون اس کا اور ایک یہ اس کا ایک بانڈ پیر یہ بن گئے اب کتنے بانڈ پیر بن گئے تو یہی ہم نے کہا تھا کہ جب دو الیکٹرون ہوں بانڈ دو دو الیکٹرون کانٹریبوٹ کریں گے تو کتنے بانڈ پیرز بنیں گے دو اور اس کو کس سے شوک کیا جائے گا نیکسٹ ہم اس کو یوں بھی شوک کر سکتے ہیں کہ یہ ایکسیجن تھا ہمارے پاس یہ ایکسیجن یہ والے تو اس کے الیکٹرون ہی ہیں اچھا یہ والے جو الیکٹرون جو میں لکھ رہا ہوں ان کو ہم لون پیر کہتے ہیں جو بانڈ پیر میں حصہ نہیں لیتے اس کو ہم بانڈ پیر کر سکتے ہیں اس کو آپ یوں بھی شوک کر سکتے ہیں اوکسیجن دبل کولنر بانڈ اوکسیجن یا اس کو آپ یوں او ہے جی یہ ایک کاربن ہے ہمارے پاس ایک اور کاربن ہے جی دو کاربن ہمیں پتا ہے کہ ہر کاربن کے چار الیکٹرون ہوتے ہیں چار ہم کہتے ہیں جی ایک یہ دو یہ تین اور یہ چار اسی طرح اس کے اگر ہم اس سے دیفرنٹ کرنا چاہیں آپ کراسے شو کر لیں ایک دو یہ تین اور یہ چار اب ہر کاربن ایٹم کے ویلن شیل میں چار الیکٹرون ہیں اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لئے اس کو چار اور الیکٹرون چاہیے ہوتا یہ ہے ایتھین کے اندر چونکہ ہائیڈروجن بھی ہے ایک ہائیڈروجن یہاں آگیا ایک ہائیڈروجن یہاں آگیا ہائیڈروجن پر یہ بن گیا ایک بانڈ پر یہ بن گیا ایک بانڈ پر یہ بن گیا ایک بانڈ پر یہ بن گیا اب اگر ہم اس کاربن کا گن کے دیکھیں کیونکہ یہاں ہائیڈروجن کا ڈبلیٹ بن گیا یہ سٹیبلائز ہو گیا چار اپنے تھے دو ہائیڈروجن کے ساتھ شیئرنگ کر لی اب بھی چھ الیکٹرون ہوئے ہیں اوکٹیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ابھی اسی طرح اس کاربن کی بھی یہی صورتحال ہے اس کے بھی چھ ہیں کرنے کتنے تھے آٹھ اب یہ کہ کرتے ہیں آپس میں اس ایک ایک الیکٹرون کو کانٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ دو بانڈ پیر بن جاتا یہ کیا بن گیا ان کے پاس یہ والے بانڈ پیر ایک بانڈ پیر یہ بن گیا یہی ہم نے پڑھا تھا جب دو دو الیکٹرون شیئر کریں دو بانڈ پیر بنیں تو اس کے نتیجے میں اس کو ہم پھر کیسے لکھ سکتے ہیں یہ کاربن تھا یہ کاربن اب یہ دو بانڈ پیر بنے تو اس کو دو لائنوں سے شو کر دیں اور یہ ہائیڈرگن جو ہے آپ اس کو یوں ایک سنگل کولن بانڈ یہ بن گیا ایک یہ بن گیا ایک یہ بن گیا اس طرح ہم آپ اس کو دبل کولن بانڈ اس کا شو کر لیں اب اس کاربن کاربن کے درمیان میں دبل کولن بانڈ بنے جب کاربن اور ہائیڈرگن کے درمیان میں سنگل سنگل کولن بانڈ بنے تو یہ اس کی ایتھین کس طرح بنتی ہے ڈبل کولن سیمیلرلی تیسری ٹائپ ہے ہمارے پاس ٹرپل کولن بانڈ بڑی سنگل اسی طرح سنگل میں تھا ایک ایک الیکٹرون کانٹریبیوٹ ہوا ایک لائن سے شوک کیا دبل میں دو دو الیکٹرون شیئر ہوئے تو دبل لائن سے شوک کر دیا اب یہاں تین تین الیکٹرون کانٹریبیوٹ ہوں گے وہ کیسے کہتا ہر بانڈنگ میں حصہ لینے والا ایٹم اگر تین تین الیکٹرون شیئر کرتا ہے تو تیری بانڈ پیرز بنیں گے کتنے بانڈ پیر بن جائیں گے دبل میں دو بنے تھے سنگل میں ایک اس طرح دو ایٹم کے درمیان میں تین لائنوں سے شوک کیے جائے گا ایک نیٹروجن کی مالیکیول ہے اور یہ سی ٹو ایچ ٹو کیا ہوتا ہے ایتھائن اس کو ایتھائن بھی کہتے ہیں ایسٹلین بھی کہتے ہیں دیکھتے ہیں نیٹروجن ہے نیٹروجن جو ہے اس کے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹرون ہوتے ہیں یہ نیٹروجن کا ایک ایٹم ہم اس کو ڈاٹ سے شوک کرتے ہیں ایک دو تین یہ چار یہ پانچ اس کے ویلنس شیل میں پانچ الیکٹرون ہے اس کو اپنا اوکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے الیکٹرون چاہیے آٹھ چاہیے پانچ اس کے اپنے تین کی شیئرنگ چاہیے تو یہ اسی جیسے ہی ایک اور جو ہے نیٹروجن ایٹم سے رابطہ کرتا ہے ہم اس کو کرا سے شوک کر دیتے ہیں ایک دو تین چار یہ پانچ اب یہ نیٹروجن اور یہ نیٹروجن آپ اس میں ملنا چاہتے ہیں جب یہ مل کر بانڈ بنائیں گے سپوز ہم اگر اس کو ایک ویشن کی فارم میں شوک کریں پلس اب یہ لے آئیں اسی کو دوبارہ لکھ لیں یہ ایک نیٹروجن وان ٹو ٹری فور فائیو اسی طرح یہ نیٹروجن آگیا جی وان ٹو ٹری فور فائیو اب آپ آپس شیئرنگ کرتے ہیں تو یہ تین تین الیکٹرون کانٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ والا بانڈڈ ایٹم بھی تین الیکٹرون دے گا یہ والا بھی تین دے گا تو ان کے درمیان میں تین بانڈ بیر بن جاتے ہیں کون کون سے یہ دیکھیں ایک یہ دو اور یہ تیسرا یہ تین یہ جو اوپر پڑے ان کو لون بیر کہتے ہیں یہ بانڈ فارمیشن میں حصہ نہیں لیتے اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں یہ نائٹروجن کتنی لائنوں سے شوک کیا جائے گا ایک دو تین چونکہ تین بانڈ پر نے حصہ لیا ہے تو اس کو تری لائن سے شوک کیا جائے گا اس کو کٹھا کر کے یوں این ٹو بھی لکھا جاتے بعض بچے لکھتے وقت ہم جب پیپر چیک کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں ٹرپل کولن بانڈ کی جب ایکزیمپل دیتے ہیں نائٹروجن کو یوں سارا لکھنے کے بعد یہاں پتہ نہیں کیا یک ایک این تھری لکھ جاتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا یہ تین لائنوں کا مطلب یہ تھری آ جائے ایسا نہیں کرنا ایٹم آپ کے پاس دو ہی ہیں دو ایٹم نے مل کر نائٹروجن کا مالیکیل بنایا ہے تو وہ ٹرپل کولن بانڈ بنائے یعنی یہاں N3 کبھی بھی نہیں آئے گا یہ بیٹوین ٹو ایٹم ہی رہے گا دوسری ایٹھائن دیکھیں یہ کاربن ہے ہم نے اب ہر کاربن نے اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کر ایک ایک الیکٹرون تو یہ ہائیڈروجن کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں یہ ایک ہائیڈروجن یہ اس کے ساتھ کراس یہ اس کا ایک بانڈ بن گیا یہ تو سنگل کورنر بانڈ لیکن اب گن کے دیکھتے ہیں کیا آکٹیٹ بنانے کے لیے کاربن کے الیکٹرون پورے ہو گئے ہیں وان ٹو ٹری فور فائیو اس کاربن کے پاس ویلنشن میں پانچ الیکٹرون ادھر جائیں تو وان ٹو ٹری فور فائیو اس کے پاس بھی پانچ ہے اب بھی ان کو اپنا آکٹیٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے تین الیکٹرون کی ضرورت ہے جو تین اتنے الیکٹرون پھر آپس میں میوچل شیئر کر لیتے کیسے یہی والے یعنی یہ اس کو دے دیتا ہے ایک شیئرنگ کر کے یہ بانڈ بن گیا ایک یہ بن گیا پانڈ پیر ایک بانڈ پیر یہ بن اسی کو اگر ہمیں کٹھا کر کے لکھیں تو لکھا جا سکتا ہے یہ کاربن کاربن یہ تو ہائیڈروجن تھا یہ ہائیڈروجن تھا اور ان کے درمیان میں یہ تین لائنوں سے شوکار دیا ٹرپل کولن اور اسی کو اگر ہم کٹھا کر کے لکھنا چاہیں تو یہ بن جاتا ہے ہمارا سی ایچ باز کا تیہوں بھی لکھ دیتے ہیں اور یہ کٹھا کر کے لکھے تو یہ سی ٹو ایچ ٹو بھی لکھا اسی سے ریلیٹڈ ایک ایم سی کیوز بھی آپ کا آتا ہے وہ سب پوچھا جاتا ہے کہ ایتھائین کے اندر کتنے کوولینڈ بانڈ ہیں نیچے آپشن دیکھئی ہے ٹو ٹھری فائیو اب بڑا آسان کوئسے ہیں آپ گلنے کتنے بانڈ ہیں ایک دو تین چار پانچ پانچ اس کا آنسر تو یہ ایتھائی ہمارا کوولینڈ بانڈ تینک موسیقی